موسیقی کہ آنکھوں پہ پڑتے تھی کمر جھکی ہوئی تھی فرمایے جب امام کے خیمے میں جانا چاہا اس نے اپنے پہشانی پہ ایک رومال باندھا کہ میرے عبرو اوپر ہو جائیں تاکہ میں امام حسین کو دیکھ سکوں اس نے ایک شال اپنی کمر میں باندھا تاکہ میری کمر سیدھی ہو جائے ہاتھ میں اسا لیتے ہوئے امام حسین کے خیمے میں گئے جملوں پہ غور کیجئے گا یہ حسین ابن علی کے جملے ہیں فرمایے آقا ہر کوئی میدان میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہے میں بوڑا ہوں ہاتھوں میں راشہ ہے ہاتھ میرے لرستے ہیں پدن میں طاقت نہیں لیکن مولا پھر بھی میں اپنی جان کو آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں امام نے فرمایا شکرک اللہ اے مرد مجاہد اے شیخ کبیر خدا تمہارا شکریہ آدھا کرے خدا تمہارا شکریہ آدھا کرے کہ جسم میں طاقت نہیں بدن لرز رہا ہے لیکن پھر بھی اپنی جان کو حسین ابن علی پہ قربان کرنا چاہتے ہو امام نے کہا صحیح تو تلوار اٹھا نہیں سکتا تو کیسے لڑے گا لیکن کہا مولا اپنی جان کو تو قربان کر سکتا ہوں کہا مولا ابھی نماز ہوگی مجھے اجازت دیجئے میں آپ کی نماز کی حفاظت کروں کم از کم یہ جسم کسی کام تو آئے آج ہمارا جسم حسین ابن علی کے کام آ رہا ہے یا نہیں ہمارے قدم کام آ رہا ہے یا نہیں ہماری آنکھیں کام آ رہا ہے یا نہیں یا ہم غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں بس زندگی ایسے گزار رہے ہیں مال بنانے میں جاہو مقام بنانے میں نام بنانے میں زندگی بسر ہو رہی ہے امام فرماتے ہیں دنیا میں بعض لوگ بہت شہرت یافتہ ہوں گے لیکن آخرت میں انہیں کوئی جاننے والا نہیں ہوگا اور اسی دنیا میں بعض لوگ گمنام ہوں گے لیکن قیامت میں ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا اصل مقصد یہ ہے کہ مشہور وہاں بنو نام وہاں بناو عزت وہاں کماؤ دنیا کی عزتیں تو فیرون کے پاس بھی تھی دنیا کی عزتیں تو قارون کے پاس بھی تھی لیکن خدا کے لئے اگر کوئی عزیز ہے اِنَّا قرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَتْقَعَكُمْ خدا اسے کرامت والا بناتا ہے اسے کریم مناتا ہے اس کا اکرام تقریم کرتا ہے جس کے دل میں اس کا خوف پایا جاتا ہے آج ہم ہر کسی سے ڈر رہے ہیں لیکن پروردگار عالم کا خوف نہیں ہے کہ مولا اپنی جان آپ پہ قربان کرنا چاہتے امام نے کہا ٹھیک ہے حسین ابن علی نے نماز پڑھی لیکن آج اسی پاکستان میں ممبر سے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت رہی قبلے کی طرف مو کرو تین مرتبہ یا علی یا علی کہو تو نماز ہو جاتی ہے اگر یا علی کہنے سے نماز ہو جاتی تو علی کا بیٹا اپنی نماز کی خاطر اپنے اصحاب کو کبھی شہید نہ کرواتا جس کا وجود جس کا خون جس کا گوش علی سے بنا ہے لیکن دو رکت نماز کی خاطر اپنے اصحاب کو تیر کھلوا رہے ہیں مولا کیوں فرمایا کیوں کے لئے اقیم السلاح میں آیا ہی کربلا میں سی لیے تاکہ نماز کھڑی ہو جائے توحید کی اہمیت کتنی ہے عبادتِ خدا کی اہمیت کتنی ہے مقصدِ خلقتِ کائنات کیا ہے کہ آپ بڑی محنت کر کے گھر بنائیں رنگ روغن کروائیں لاکھوں کرونوں اپنے گھر پر خرچ کر دیں لیکن آپ اس گھر میں جا کے رہیں نا تو دنیا کہے گی یہ بےہودہ انسان ہے جس نے بے مقصد گھر بنایا تو مولا یہی فرماتے ہیں جس خدا نے اتنی بڑی کائنات بنائی زمین و آسماء سورہ چاند ستارے چرن پرند یہ جتنی کائنات بنی یہ ہوایں کس کے لئے بنی ایک مقصد کی خاطر بنی کہ مولا فرماتے رحم اللہ عابدا خدا رحمت کرے اس بندے پر جو تین چیزوں کو جان جائے من عین و علا عین و فی عین کہ کہاں سے آیا ہے کہاں جانا ہے اور کہاں پہ رہ رہا ہے ہمیں یہی نہیں پتا ہے کہ کیوں آئے اور کہاں جانا ہے سامنے منزل کیا ہے کہ مسکرانا آتا ہے اس بندے پر ہسی آتی اس بندے پر جو اکثر بزرگ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں قبلہ تھوڑا آرام کیجئے کہتے ہیں قبلہ مرنا تو ویسے ہی ہے قبر میں جا کے سونا ہی تو ہے تو یہاں آرام کر کے کیا کریں گے جن کو یہی نہیں پتا کہ مرنے کے بعد کوئی نیند نہیں ہے مرنے کے بعد کوئی سونا نہیں ہے مسلسلک سفر ہے جس کو برزخمے طے کرنا ہے کہ مولا اپنی جان کو آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں امام نے نماز پڑھنا شروع کی صلاة الخوف پڑھنا شروع کی ایک مرتبہ یہ مولا کی حفاظت کرنے لگا اب اس جملوں پہ غور کیجئے گا کہ جو علی کا چاہنے والا جو حسین کا چاہنے والا وہ کبھی اپنے عمل سے راضی نہیں ہوتا اگر میں ایک مجلس پڑھ کے راضی ہو جاؤں اور آپ ایک مجلس سن کے راضی ہو جائیں اور ایک دور اکت نماز تحجت پڑھ کے کوئی غرور میں آ جائے کوئی مولا کا ذکر کر کے غروب میں آ جائے مولا فرماتے ہیں اپنے عامال سے راضی نہ ہونا راضی نہ ہونا مولا کب راضی ہو یہ سعید بتاتے ہیں ایک مرتبہ امام حسین کی نماز کی حفاظت کر رہے ہیں بڑا انسان ہے آنکھیں ضعیف ہیں بدن ضعیف ہے بدن پر راشہ ہے کہ ایک مرتبہ سعید اپنی بدن پر تیروں کو لیتے جاتا تھا کبھی تیر امام حسین کی آنکھ میں نہ لگے سعید اپنی آنکھ کو آگے کرتا تھا کوئی تیر آنکھ میں لگ رہا ہے کوئی تیر سینے میں لگ رہا ہے کوئی تیر پیٹ میں لگ رہا ہے کوئی تیر بازوں پر لگ رہا ہے پورا بدن سعید کا تیروں سے بھر گیا راوی کہتا ہے سعید کے ہونٹ خوشک ہو گئے ایک مرتبہ ہونٹوں نے ہلنا شروع کر دیا اس کے بدن نے جھکنا شروع کر دیا کیونکہ بدن سے خون بہنے لگا فرمایا سعید نے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھ دیئے اور اپنے بدن سے مخاطب ہوا آئے بدن مجھے اتنی محلت دے میرے حسین کی نماز ختم ہو جائے اگر گرنا ہے تو گر جانا اگر میری اطاعت نہیں کرنی تو نہ کر لیکن اتنی تو محلت دے میرے آقا کی نماز ختم ہو جائے ایک مرتبہ فرمایا جیسے امام نے کہا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سعید زمین پر گرنے لگا لیکن راوی کہتا ہے میں نے کبھی اتنی جلدی حسین کو نماز پڑھنے کے بعد اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا ایک مرتبہ سلام پھیرا مولا بڑی جلدی سے اٹھے اور آگے دوڑے کہیں سعید کا سر کربلا کی زمین پر نہ گرے حسین نے دونوں گھٹنے سعید کے سر کے نیچے دیئے ایک مرتبہ یہ سر حسین کی گود میں آتا ہے میں کہوں سعید تم نے جان قربان کر دی تم نے تیر کھائے اتنے بڑاپے میں اپنی جان کو حسین پر قربان کیا جبکہ تجھ پر اتنا جہاد واجب بھی نہیں تھا اگر تُو بیٹھ جاتا پھر بھی وہ بھی منظور تھا لیکن تم نے اپنی جان کو قربان کیا اے سعید اب تو تُو اپنے عمل سے راضی ہو جا ہم اپنی مجلسوں سے راضی ہو گئے ہم اپنی نمازوں سے راضی ہو گئے ہم اپنے عمال سے راضی ہو گئے ہم اپنے صدقے اور خم سے راضی ہو گئے سعید تُو بھی راضی ہو جا اپنے مولا کی حفاظت کی ہے لیکن سعید کہتا ہے میں راضی نہیں ہوں گا ایک مرتبہ پہلا سوال جو حسین ابن علی سے کیا کہ مولا مجھے یہ بتائیے کہ آپ مجھ سے راضی ہیں یعنی جب تک اپنے مولا کی زبان سے نہیں سنتا تب تک اپنے عمل سے راضی نہیں ہوتا آج ہم نے کس امام سے سنا کہ امام زمانہ نے کہا امام میں تم سے راضی کہ مولا علی نے آ کر بتایا کہ ازادار میں تمہارے عمل سے راضی میں تمہاری مجلسوں سے راضی میں تمہارے ذکر سے راضی وہ دن دیکھئے پھر اس وقت راضی ہوئے جب امام زمانہ خود بولیں کہ ہم تمہارے عمل سے راضی ہیں ان جمانوں کو سوچئے جو اپنی جانوں کو بی بی زینب کی راہ میں قربان کر رہے ہیں وہ بھی تب تسکین پاتے ہیں جب وجود امام کو دیکھتے ہیں اور مولا کہتے ہیں میں تم سے راضی جب یہ سعید نے سوال کیا حسین ابن علی کو بڑا پیار آیا بڑا عجیب جملہ فرمایا کہ سعید کیسی باتیں کرتا ہے حسین بھی تجھ سے راضی حسین کی ماں زہرہ بھی تجھ سے راضی ہے